لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جو ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں اینیمیشن بناتا ہوں آرٹسٹ ہوں یہ کمپیور پر اینیمیشن بناتا ہوں یہی میری روزی 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 کا جو ہے وہ ذریعہ ہے تو اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے ہمیشہ یاد اکھیں اگر اس کی اصل ٹھیک ہے تو کام ٹھیک ہے اصل ٹھیک نہیں ہے تو کام ٹھیک نہیں ہے اب دیکھیں جو ہم اینیمیشن بناتے ہیں یہ ایک موونگ آبجیکٹ ہے جو سکرین پر ہوتا ہے ورچول آبجیکٹ ہے ریل آبجیکٹ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہ چیز ٹیکنیکلی اپلائی نہیں ہوتی جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے تصویر بنانے والا اچھا اس کے علاوہ دوسری بات سوچیں کہ جس زمانے میں تصویروں کے بنانے کی ممانعت آئی تھی اس زمانے میں بدپرستی تھی اور یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور بدپرستی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تصویریں بھی بنایا کرتے تھے جیسے قابت اللہ میں جب حضور داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد تو اس میں انہوں نے اندر تصویریں بنائی ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹائی ان تصویروں کو وہ عبادت کا درجہ دیتے تھے اس کی عبادت یا پرستش یا اس کی کوئی تعظیم تھی اب آپ جو انیمیشن بناتے ہیں اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے وہ ایک کھیل ہے اب اس کے اندر جب آپ بناتے ہیں تو اس میں اب آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جو بنا رہے ہیں وہ کہیں کوئی بری چیز تو نہیں ہے اب کھل کے بات کرتے ہیں اب آپ بھی اڈلٹ ہیں میں بھی اڈلٹ ہوں کہ کہیں کچھ لوگ پرنوگرفک اینیمیشن بھی بناتے ہیں جس میں بلو فلم پورن کے اینیمیشن بنتی ہیں وہ تو مطلقاً حرام ہیں کچھ لوگ ایسی اینیمیشن بناتے ہیں جس میں بدپرستی کی تعلیم ہو ایسی اینیمیشن بھی حرام ہی کے زمرے میں آئیں گی لیکن کچھ ہوتی ہے ایجوکیشنل یا گیمز کی صورت میں ہو گئی جس کے اندر اگین آپ کو اس چیز کو ملہوز خاتے رکھنا ہوگا کہ آپ اسلامی اقدار کو تو بامال نہیں کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیونکہ یہ نہیں ہوتا اچھا اب آپ کہیں گے اس پہ کوئی دلیل کہ بچوں کے لیے یا ایجوکیشنل پرپس کے لیے دیکھیں نا سننے ابھی دعوت کی بڑے واضح بہت واضح روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے قضبے سے تو گھر میں ہوا چلی تو پردہ ہٹا تو اس کے پیچھے سے کچھ حضور کو ڈالز نظر آئیں یہ بی بی عائشہ کا گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں گڑیاں تھے نا کہنے لے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ ایک گھوڑا بھی تھا تو اچھا اب دیکھیں نا حضور نے بی بی عائشہ حضور کے زوجہ ہیں بیمی ہیں اور آپ کے پاس یہ کھیلونے ہیں آپ کی گڑیاں ہیں آپ کا گھوڑا ہے اور آپ گڑیاں کو کہہ رہی ہیں کیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جیسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس بھی بچے کھیلتے ہیں چیزوں سے تو حضور نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے اور اس کے دو پر ہیں کپڑے کے تو آپ نے کہا کہ عائشہ ان ساری چیزوں میں یہ کیا ہے یہ لگی یہ میرا گھوڑا ہے تو آپ نے کہا کہ عائشہ اور اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے کہنے کی تو اوپر تو آپ نے کہا گھوڑے کے پر عائشہ تو بی بی عائشہ نے کہا آپ نے سنا نہیں سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے اللہ اکبر جب بی بی عائشہ نے یہ کہا نا تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اتنے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اسے سننے ابھی دعود میں روایت کیا گیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو اب اس سے علماء نے یہ مسئلہ استعمال کیا ہے کہ اب دیکھیں نا ان چیزوں کو بھی تو بنایا گیا تھا اور ان کا مقصد عبادت نہیں تھا تو اس کی اجازت تھی تو اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی بھی اجازت ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت میں رکھے دین کا پابند بنائے دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغ